جو آج دنیا میں جو حاکمیت مانی گئی تھی انسانوں کے لیے فرد کے لیے یعنی بڑی دلچسپ اتفاق ہے جب تک نبوت رہی ہے خلافت شخصی رہی ہے نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی خلافت شخصی سے اجتماعی ہو گئی امت کو منتقل ہو گئی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جمہوریت کے آغاز سے پہلے حاکمیت انسانی شخصی رہی ہے یہ فیرون ہے یہ نمرود ہے یہ فلانہ ہے یہ سیزر ہے یہ سارے بادشاہ تھے اور شخصی طور پر یہ حاکم تھے انقلاب فرانس کے بعد حاکمیت شخصی سے بدل کر اجتماعی ہو گئی ہے اب عوام کی حاکمیت آگئی تو فرق کیا ہوا اسلام میں اور جمہوریت میں بیسک فرق ہے حاکمیت اور نیابت کا فرق یہ فرق نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ شخصی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ عوامی حکومت ہوتی ہے یہ فرق نہیں ہے یہاں خلافت بھی عوامی ہیں اور خلافت شخصی بھی ہوتی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی شخصی خلافت تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی شخصی خلافت تھی اب اس دور میں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عامت الناس کی نہیں عامت المسلمین کی ہو گئی یہ فرق ہے سارے انسانوں کی نہیں ہیں انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان کی خلافت ہیں عامت المسلمین کی خلافت ہو گئی جبکہ جمہوریت کے ساتھ جسے آج معروح مانی میں جو جمہوریت ہیں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وہ حاکمیت کی نئی شکل ہے پہلے حاکمیت کی جو شکل تھی وہ شخصی تھی فیرون، نمرود وغیرہ اب حاکمیت کی جو شکل بنی وہ عوامی حاکمیت کی بن گئی گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل اب یہ گورنمنٹ کس کی ہوئی؟ اللہ کی نہیں ہوئی؟ بلکہ گورنمنٹ عوام کی ہوگئی اسلام کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ تو اللہ کی ہے اور عوام کے لیے مسلمان عوام مسلم عوام کے لیے ان کے لیے ہوگی نیابت خلافت وائسرنسی اور جس کو وہ نیابت ڈیلیگیٹ کر دیں گے وہ بن جائے گا آپ کا خلیفت المسلمین